بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے حلوہ ہیں تو دیکھتے ہیں کہ چیپٹر نمبر ٹونٹی کا جو فرسٹ ایکسرسائز کا شارڈ کوشن ہے شارڈ کوشن ہے وہ ہمیں کیا کہتا ہے بوہر سیوری آف آیڈروجن ایٹم اس بیسٹ اپاون سیورل ازمشن دو اینی آف دیز ازمشن کانٹرڈکٹ کلاسیکل فیزکس کے ویسے تو جو بوہر سیوری کی بہت ساری ازمشن ہیں کیا اس میں سے کوئی ایسی ازمشن ہے کہ جو کلاسیکل فیزکس کو کانٹرڈکٹ کرتی ہے تو جو بوہر کا فرس پاسچولیٹ ہے ہم نے بوہر کے تین پاسچولیٹ پڑے تھے اسی چیپٹر کے اندر تو جو بوہر کا فرس پاسچولیٹ ہے وہ کلاسیکل فیزکس کو کانٹرڈکٹ کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے وہ چیز آج ہم دیکھیں گے دیکھیں کلاسیکل فیزکس کیا کہہ دی تھی کلاسیکل فیزکس کہتی تھی کہ اگر کوئی الیکٹران ہے جو نیوکلیس کے گرد ریوالو کر رہا ہے تو وہ کنٹینیوزی اپنی انرجی ریڈیئیٹ کرتا ہے اور انرجی ریڈیئیٹ کرتے 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 ایک ٹائم آئے گا کہ وہ نیوکلیس کے اندر گر جائے گا ریڈیئٹ مطلب خرچ کرتا رہتا ہے تھیک؟ امیٹ کرتا رہتا ہے تو یہاں بھی کیا ہوا یہ الیکٹرون ہے نیوکلیس کے گرد ریوالو کر رہا ہے تو انرجی ریڈیئٹ کی تھوڑا قریب آیا کرتا ہے اور کرتے 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 ایک ٹائم آئے گا کہ نکلیس کے اندر گر جائے گا جبکہ بوہر سیوری نے ہمیں بتایا یعنی بوہر نے ہمیں آ کر بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے اگر ایک الیکٹرون کسی آر بٹ کے اندر موو کر رہا ہے مطلب فار ایک زیمپل یہ سب سے لاس والے اس شیل میں اس آر بٹ میں موو کر رہا ہے تو بوہر نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ جو الیکٹرون ہے یہ اپنی انرجی ریڈیئٹ نہیں کرے گا بلکہ اسی انرجی کو لے گا ایسے مو کرتا رہے گا کرتا رہے گا کرتا رہے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ اس نے کنٹرڈک تھا کلاسیکل فیزکس اور بوہر کی تھیوری میں بوہر نے کہا تھا کہ الیکٹرون اگر ریوالو کر رہا ہے نیوکلیس کے گرد ہے کسی آر بٹ کے اندر تو وہ اپنی انرجی ریڈیئٹ نہیں کرے گا اپنی کلاسیکل فیزکس نے کہا تھا کہ انرجی ریڈیئٹ کرے گا کوششن نمیر ٹو ہے what is meant by a line spectrum explain how line spectrum can be used for identification of elements ہے کہ line spectrum کیا ہے اور line spectrum کو ہم کیسے use کر سکتے ہیں identification of elements کے لیے تو یہ ہمارے پاس تھوڑا سا tricky کوششن ہے اس پہ تھوڑا سا نیان رکھنا ہے دیکھیں اگر ہمارے پاس کوئی بھی atomic gas ہے چھیک ہے کوئی بھی atomic gas ہے چاہے وہ hydrogen ہے helium ہے نیون ہے کوئی بھی ہمارے پاس gas ہے اور وہ ہم نے ایک tube کے اندر بند کی ہوئی ہے یعنی اس میں atom میں موجود electrons کو energy ملے گی تو electrons کا اندر بند ایکسائٹ ہو جائیں گے مطلب higher shell میں jump کر جائیں گے اور higher shell میں جب jump کر جائیں گے تو دوبارہ جب higher shell سے lower shell میں آئیں گے تو انرجی ریڈیئٹ کریں گے تو انرجی کیا کریں گے ریڈیئٹ کریں گے سیم اسی طرح یہاں پر اس نے کیا کیا کہ atomic gas ہے اس میں atoms کو exciting کیا گیا جب وہ de-excite ہوئی تو radiations emit ہوئیں ٹھیک ہو گیا یہ تو ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے کہ جب بھی کوئی دی ایکسائیٹیشن ہوگی تو ریڈیشن ایمیٹ ہوگی اب یہ ریڈیشن ہمیں سنگل نظر آ رہی ہے لیکن ہمیں کیا پتا کہ اس میں بہت ساری ویولیند کی ریڈیشنز ہوں ایسا ہی ہیں تو اس ریڈیشنز کے آگے ہم نے کیا رکھا ایک پریزم رکھا ویسے تو یہ ساری چیزیں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں ہم نے ایک پریزم رکھا اب پریزم کیا کرے گا کہ اس میں جتنی ویولیند کی ریڈیشنز ہیں ان کو ایسے سیپرٹ کر دے گا ان کو ڈیفرنشیٹ کر دے گا بس فار ایگزمپل اس ریڈیشن میں تین ویولیند کی ریڈیشن تھی کتنی تین تو پریزم نے کیا کیا ان تینوں کو ایسے سیپرٹ سا کر دیا چھیک ہو گیا جی تو یہ ہمارے پاس تین ریڈیشنز آئی اس کے آگے سکرین رکھی گئی اب جب سکرین رکھی تو یہاں پر اس سکرین پر ایک سپیکٹرم سا بنا جو کہ ہمارے پاس کچھ اس طرح دی یہ وہی سکرین ہی ہے کچھ اس طرح دی جیسے ایک دو اور تین مطب تین لائنز ہی بڑھ گئی تو اسی چیز کو ہم کہتے ہیں یہ جو سپیکٹرم سا اسے بنا تھا اس لائنز کی صورت میں یعنی ڈسکریٹ سپیکٹرم جیسا بنا تھا اسی کو ہم کہتے ہیں لائن سپیکٹرم اب یہاں پر دیکھیں یہ تو جرنل سی باتیں تھے ابھی اس کو لو لیول پر آکر آپ کو انشاءاللہ سمجھائیں گے ابھی یہ جس جرنل سی ڈسکیشن ہے تو دیکھیں یہاں پر ہم نے کنکلیوڈ کیا کہ جب بھی ہمارے پاس کسی گیس کے ایٹم کو انرجی ملتی ہے زیرہ سائٹ ہوتے ہیں ڈی ایس سائٹ ہوتے ہیں ریڈیشن امیٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ وییولینڈز کی تو اس لائن سپیکٹرم کے ذریعے سے ہم وہ ڈیفرنٹ وییولینڈ کی ریڈیشن کو ایڈینٹیفائی کر سکتے ہیں یہ اتنی ویولینڈ قسمیں ریڈیشن ہیں یہاں پر دیکھیں اب جب بھی ہم اس گیس کے ایٹم کو انرجی دیں گے تو ہر قسم کی ویولینڈ کی ریڈیشن نہیں نکلیں گے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپیسیفک ویولینڈز سے ہوں گی صرف وہ ہی ایمیٹ ہوں گی جیسے فار ایکزمپل فار ایکزمپل اب لو لیول پر آ کے سمجھانے لگی ہیں مان لیں کہ یہاں پر ون نیلومیٹر کی ویولینڈ ہوگی یہاں پر ٹو کی ہوگی یہاں پر تھری کی فور کی فائیو کی سکس کی سیون کی ایٹ کی نائن کی مطلب وان ٹو تری فائی سکس سیون ایٹ نائن نیلومیٹر کی ویولینڈ کی ریڈیشنز اس پر آ سکتی ہیں فار ایکزمپل چھیک ہے جس سمجھانے کے لیے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح کے کام کر رہا ہوں تو دیکھیں لائن ہمیں کہاں کہاں پر مل رہی ہے یہ چیز دیکھنی ہے دیکھیں لائن ہمیں مل رہی ہے ایک یہ لائن مل رہی ہے فار ایکزمپل یہ کہاں پر مل رہی ہے ٹو پہ یہاں پر مل رہی ہے فور پہ یہاں پر مل رہی ہے سیون پہ یعنی کہ اس گیسے جو ریڈیشنز ایمیٹ ہوئی ان کی ویولینڈ کون کون سے دی ٹو والی فور والی سیون والی کیا اس میں وان تھری فائی سکس ایٹ نائن ویولینڈ والی ریڈیشن ہے نہیں ہے یعنی کس سے ہم نے پتا چلا کہ جب بھی ہم میں کسی گیس کے ایٹمز کو ہیٹ اپ کرتے ہیں مطلب اس کو انرجی دیتے ہیں تو اس میں سے ریڈیشنز ایمیٹ ہوتی ہیں اور وہ ریڈیشنز سپیسیفک ویولینڈ کی ہوتی ہیں تمام ویولینڈ کی ریڈیشنز نہیں ہوتی اس میں کچھ سپیسیفک ویولینڈ کی ریڈیشنز ہوں گی جیسے دیکھیں یہاں سے میں نے وان سے لے کر نائن دا گنتی لکھی ہے اور اس میں صرف تین ویولینڈ کی ریڈیشنز مل رہی ہے باقی کتھ گئی تو باقی اس میں نہیں پائی جاتی اور کیوں نہیں پائی جاتی وہ بھی آپ کو انشاءاللہ آگے چل کے بتائیں گے ٹھیک ہے تو یہ چیز اس میں یاد رکھنی ہے کہ ہر قسم کی ویولینڈ کی ریڈیشنز میں سے نہیں ایمیٹ ہوتی سپیسیفک ویولینڈ کی ہوتی ہے اب یہاں پر نہیں ہے یہاں پر نہیں ہے یہاں پر نہیں ہے صرف تین ہی لائنز ہمارے پاس آ رہی ہیں اب اس ریزن پر جانے سے پہلے کہ ایسا کیوں ہے ہم اس کی کچھ اور چیزیں دیکھ لیتے ہیں یعنی اسی کوششن کا جو نیکس پارٹ ہے پہلے ہم اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں اس کوششن کے نیکس پارٹ میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ اگر اسی لائنز سپیکٹرم کو یوز کر کے ہم ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کی ایڈینٹیفکیشن کیسے کر سکتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کے لیے ان کا جو لائنز سپیکٹرم ہوگا وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوگا جیسے ہمارے پاس فار اگزمپل ہیلیم کا کچھ لائنز سپیکٹرم اس طرح کا آ رہا ہے نیون کا اس طرح کا آ رہا ہے ہائیڈروجن گیس کا کچھ اس طرح کا آ رہا ہے لائنز سپیکٹرم اب دیکھیں یہ تینوں ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے اب یہ نیچرل نیچرل سی چیز ہے کہ کوئی بھی دو ایلیمنٹس کا لائنز سپیکٹرم جو ہے وہ سیم نہیں ہوگا اب جب لائنز سپیکٹرم سیم نہیں ہوگا تو ہم ان کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں جیسے فار اگزمپل ہمارے پاس کوئی ہیلیم گیس لے کے آیا ٹھیک ہے ہیلیم گیس فار اگزمپل کوئی لے کے آیا اور مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سی گیس ہے ٹھیک ہے جو لے کے آیا اس کو پتا ہے یہ کون سی گیس ہے مجھے نہیں پتا یہ کون سی گیس ہے تو مجھے کہتا ہے بتاؤ یہ کون سی گیس ہے تو میں نے کہ کیا میں نے اس گیس کو اس میں سے الیکٹرک کرنٹ پاس کیا اس میں سے ریڈیشنز امیٹ ہوئی ان کو پریزم پر لے گیا پریزم سے میں نے ایک سکرین کے اوپر ان کا لائنز سپیکٹرم دیکھا اور لائنز سپیکٹرم میں نے دیکھا کچھ اس طرح کا بان رہا تھا تو میں نے کہا بھئی یہ لائنز سپیکٹرم تو ہیلیم کا ہے تو میں نے لائن سپیکٹرم کو دیکھ کر بتا دیا کہ یہ جو تم گیس لے گیا یہ کوئی ہیلیم گیس ہے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے ہم جو لائن سپیکٹرم ہے وہ دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سا ایلیمنٹ ہے نیکسٹ کوششن ہے کوششن نمبر تھری یہاں پر سب سے پہلے کوششن کو سمجھتے ہیں کہ اگر ایک الیکٹرون جو ہے وہ گراؤن سٹیٹ میں ہے ہائیڈروجن ایٹم کی گراؤن سٹیٹ سے مطلب کہ وہ لوور انرجی شیل میں ریوالو کر رہا ہے یعنی فرسٹ آر بٹ میں ریوالو کر رہا ہے اب پوچھا یہ گیا ہے کہ کیا یہ جو الیکٹرون لوور انرجی سٹیٹ میں ریوالو کر رہا ہے کیا یہ 13.6 الیکٹرون وولڈ انرجی یا 13.6 الیکٹرون وولڈ سے زیادہ کی انرجی کا فوٹان ایبزورب کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا کوششن کو دوبارہ سمجھیں کہ ایک الیکٹرون ہے جو ہائیڈروجن کی گراؤن سٹیٹ میں ریوالو کر رہا ہے یعنی گراؤن سٹیٹ میں ہے تو کیا وہ 13.6 الیکٹرون وولٹ کی انرجی کا فوٹون یا اس سے زیادہ کی انرجی کا فوٹون ایبزارب کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا تو سب سے پہلے تو اس کا آنسر آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ اس کا آنسر یس میں ہے کہ وہ 13.6 الیکٹرون وولٹ کی انرجی کا فوٹون یا اس سے زیادہ کی انرجی کا فوٹون ایبزارب کر سکتا ہے اب کیوں ایبزارب کر سکتا ہے اور کیسے ایبزارب کر سکتا ہے وہ چیز دیکھتے ہیں تو دیکھیں اگر مجھے الیکٹرون کو انفینیٹی تک پہنچانا ہے مطلب اس نیوکلیز کی گرف سے آزاد کروانا ہے تو مجھے 13.6 الیکٹرون وولٹ انرجی باہر سے دینی پڑے گی کیونکہ اگر ہائیڈروجن کے ایٹم میں الیکٹرون فرسٹ آر بٹ میں موف کر رہا ہے تو اس کی آئیونائزیشن انرجی جو ہوتی ہے وہ 13.6 الیکٹرون وولٹ ہوتی ہے یعنی کہ میں باہر سے اس کو 13.6 الیکٹرون وولٹ انرجی دوں گا تو یہ اپنے فرسٹ آر بٹ کو چھوڑ کر انفینیٹی پر چلا جائے گا یعنی کہ ایٹم سے باہر نکل جائے گا تو 13.6 الیکٹرون وولٹ کیا ہے اس الیکٹرون کی فرسٹ آر بٹ میں یہ کیا ہے یہ آئیونائزیشن انرجی ہے ٹھیک ہوگا جی اور آئیونائزیشن انرجی کیا ہوتی ہے کہ انرجی ریکوائیڈ ٹو ریموو این الیکٹرون فرام ایٹم ہے تو یہ چیز ہے اب 13.6 الیکٹرون وولٹ کی انرجی دوں گا آزاد ہو گیا یعنی نیوکلیس کے گرف سے باہر چلا گیا ٹھیک ہے یہ فوٹان ایبزارب کر کے اب کوشن یہ پروڈیوس ہوتا ہے کہ 13.6 الیکٹرون وولٹ سے زیادہ کی انرجی دوں یعنی فار ایجیمپل 14 الیکٹرون وولٹ دے دوں تو کیا ہوگا تو دیکھیں 13.6 الیکٹرون وولٹ کی انرجی یوز کر کے یہ باہر چلا گیا تھا لیکن یہاں پر اگر میں اس کو 14 الیکٹرون وولٹ کی انرجی دوں گا تو 13.6 الیکٹرون وولٹ سے زیادہ ہوگی تو یہ جو ایکسٹرہ انرجی اس کو ملے گی یعنی 13.6 الیکٹرون وولٹ سے زیادہ کی یہ جو اس کو ایکسٹرہ انرجی بنے گی وہ اس کی کائنیٹک انرجی بان جائے گی چیک ہوگا جی تو پھر سے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ الیکٹرون کو نیوکلیس کی گرف سے آزاد ہونے کے لیے 13.6 الیکٹرون وولٹ کی انرجی کی ضرورت ہے تو جب میں اس کو 13.6 الیکٹرون وولٹ کی انرجی کا فوٹان دوں گا تو یہ نیوکلیس کی گرف سے آزاد تو ہو جائے گا لیکن اگر میں اس کو 13.6 الیکٹرون بورڈ سے زیادہ کی انرجی دوں گا تو پھر وہ جو ایکسٹرا انرجی ہوگی وہ اس کی کائنیٹک انرجی بن جائے گی ٹھیک ہو گیا جی تو یہ ہی ہمارے پاس کوششن نمبر 3 کا آنسر تھا یہ نہایت آسان کوششن تھا ہاؤ کین دا سپیکٹرم آف کوششن نمبر 4 ہے ہاؤ کین دا سپیکٹرم آف ہائیڈروجن کنٹینز سو مینی لائنز وین ہائیڈروجن کنٹینز ون الیکٹرون کہ اگر ہائیڈروجن کے پاس صرف ایک الیکٹرون ہے تو اس کے پاس بہت ساری جو لائنز ہیں وہ کس طرح سے ہو جاتی ہیں سپیکٹر لائنز کس طرح سے ہو جاتی ہیں جیسے فار ایکزمپل ہے یہ ہمارے پاس لائن سپیکٹر میں ہائیڈروجن کا فار ایک دو تین چار کچھ اس طرح کا یہ ہمارے پاس لائن سپیکٹرم آ رہا ہے فار ایک زیمپل ہائیڈروجن کا تو کہہ رہا ہے کہ ہائیڈروجن میں تو صرف ایک الیکٹرون موجود ہے تو اس کے پاس اتنی لائنز کیسے آ جاتی ہیں مطلب ہے اتنی ریڈیشن اتنی ویولیت کی ریڈیشن کیسے یہ امیٹ کر لیتا ہے تو اس کا آنسر دیتے ہیں دیکھئے ایک الیکٹرون تو ہے اس کے پاس مان دیا کہ بھائی ایک ہی الیکٹرون ہے تو یہ ہمارے پاس کہا ہے اگر اس کے پاس یہ وہی ہائیڈروجن کا ہی ہے وہ ہی ہائیڈروجن کا ہی ایٹم ہے جس میں فار ایکزیمپل ویسے بہت سارے آر بیٹ ہوتا ہے لیکن فار ایکزیمپل ہے اس میں فائیو آر بیٹس ہے اور الیکٹرون اس کے گراؤنڈ سٹیٹ میں ہیں یہاں پر تو اس کو میں نے کیا کیا اگر مجھے اس کو لوور شیل سے ہائیر شیل میں مطلب یہاں پر بیجنا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا باہر سے اس کو انرجی دینی پڑے گی مطلب اس میں باہر سے پوٹان فال کروانا پڑے گا جس کو ایبزورب کر کے یہ ایکسائٹ ہو جائے گا یعنی ہائیر انرجی لیول میں پہنچ جائے گا ٹھیک ہو گیا تو اب دیکھیں اب یہاں سے یہ الیکٹرون فار ایکزیمپل جب یہاں پر جم کرے گا فورت آر بیٹ میں تو کیا کرے گا انرجی امیٹ کرے گا صحیح ہو گیا اور جب یہاں سے یہاں پر فار ایکزیمپل فال کرے گا تو جو انرجی امیٹ کرے گا اس کی ویولیند کچھ اور ہوگی فار ایکزیمپل یہاں پر اگر یہ فال کرے گا تو پھر سے انرجی امیٹ کرے گا یعنی ریڈیشن امیٹ کرے گا تو ان کی ویولیند کچھ اور ہوگی یعنی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر جب الیکٹرون لوور شیل سے ہائیر شیل میں جاتا ہے تو جب واپس اس کو لوور شیل میں آنا ہوتا ہے تو جمپ کر کے آتا ہے مثلا فار ایزیمل ہو سکتا ہے پانچوے سے چوتھے میں جام کر جائے پانچوے سے تیسرے میں جام کر جائے تیسرے سے دوسرے میں جام کر جائے تو ایسے جمپ لگاتا ہوا آتا ہے اور جب جمپ لگاتا ہوا آتا ہے تو ڈیفرنٹ ویولیند کی ریڈییشنز ایمٹ کرتا ہے جب ہم اس کو سکرین پر ڈالتے ہیں پریزم سے گزار کر تو پھر ہمارے پاس اس طرح کی سپیکٹرل لائنز آتی ہیں جو کہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ڈیفرنٹ ویولیند کی ریڈیشن ایمٹ کر رہے ہیں اب ہے تو ایک الیکٹرونی لیکن کیوں کہ جب ہائیر سے لوور شیل میں آتا ہے تو بہت سارے جمپ کر کے آتا ہے اس وجہ سے ڈیفرنٹ ویولیند کی ریڈیشنز ایمٹ کرتا ہے اس وجہ سے ہمیں اس کی جو لائن سپیکٹرم میں بہت ساری لائنز ملتی ہیں ٹھیک ہو گئے جی تو یہ تھا ہمارے کوششن نمبر فور کا آنسر اب کس طرح سے دیکھیں اگر ہمارے پاس یہ ٹو انرجی سٹیٹس ہیں یہ ای ون انرجی سٹیٹ ہے یہ ای ٹو انرجی سٹیٹ ہے یہ ہمارے پاس لوور انرجی سٹیٹ ہے یہ ہمارے پاس ہائیر انرجی سٹیٹ ہے اور کوئی الیکٹرون ہے جو ہمارے پاس لوور انرجی سٹیٹ میں ہے اب اگر مجھے اس کو لوور انرجی سٹیٹ سے ہائیر انرجی سٹیٹ میں پہنچانا ہے تو مجھے اس کو باہر سے ظاہر ہے انرجی دینی پڑے گی بھئی کتنی انرجی دینی پڑے گی مجھے اس کو ای ٹو مائنس ای ون انرجی کا اس پہ فوٹان فال کروانا پڑے گا ایسے ہی ہیں کہ اگر مجھے ای وان سے ای ٹو میں بیجنا ہے تو اتنی انرجی کا فوٹان مجھے اس پہ فال کروانا پڑے گا جس کو ایبزورب کر کے یہ ہائیر شیل میں چلا جائے گا مطلب ای وان سے ای ٹو انرجی سٹیٹ میں چلا جائے گا ٹھیک ہے اب ہمیں پتا ہے کہ جب یہ ہائیر شیل سے لوور شیل میں آئے گا ٹھیک ہے جب یہ ہائیر شیل سے لوور شیل میں آئے گا تو پھر کیا کرے گا انرجی امیٹ کرے گا ٹھیک ہو گیا لیکن کتنی انرجی امیٹ کرے گا بھئی جتنی میں نے اس کو باہر سے انرجی دی ہے ای وان سے ای ٹو تک جانے میں سیم اتنی ہی انرجی امیٹ کرے گا جب یہ ای ٹو سے ای وان پہ واپس آئے گا تو ایچ ایف ایف ایکل ٹو ای ٹو مائنس ای ون انرجی کا فوٹون ہی یہ امیٹ کر دے گا تو اس طرح سے ہم اس میں کہتے ہیں کہ انرجی کنزرو رہی ہے کہ جتنی انرجی میں نے اس کو باہر سے دی ہے لوور شیل سے ہائیر شیل میں جانے کے لیے سیم اتنی ہی انرجی یہ واپس کرے گا یعنی امیٹ کرے گا جب یہ ہائیر شیل سے لوور شیل میں آئے گا تو اس سینس میں ہم کہتے ہیں کہ انرجی جو ہے اس میں کنزرو رہی ہے تو یہ تھا ہمارے کوشن نمبر فائیو کا آنسر تو اس کوشن کے ٹوٹل تین پارٹس ہیں ون بائی ون اس کے پارٹ کو ڈسکس کرتے ہیں پہلا پارٹ کہتا ہے کہ تو کہ ایک گلوئنگ گیس ہے کوئی بھی ہو سکتی ہے نیان ہو سکتی ہے ہیلیم ہو سکتی ہے ہیڈروجن ہو سکتی ہے وہ صرف سرٹن ویو لیند کی لائٹ یا سرٹن ویو لیند کی ریڈیشن دیتی ہے باقی نہیں دیتی تو ایسا کیوں میں پہلے وہ چیز دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر میں اپنے پاس سے ویلیوز دوں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپنے پاس سے ویلیوز لی جائیں تو سٹوڈنٹس کو اچھے سے سمجھ آتی ہے تو یہاں پر میں صرف تین شیل اس کے بنا رہا ہوں تین آربیٹ اس کے بنا رہا ہوں اب مان لیں کہ جو پہلے آربیٹ میں انرجی ہے اس کی وہ فار ایکزیمپل وان الیکٹران وولٹ ہے الیکٹران کی انرجی ٹھیک ہے اور دوسرے آربیٹ میں کوئی الیکٹران کی انرجی ہے دوسرے آربیٹ کی انرجی ہے وہ آپ کہہ لیں کہ فور الیکٹران وولٹ ہے اور جو تیسرے آربیٹ کی انرجی ہے وہ مان لیں کہ وہ سکس الیکٹران وولٹ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے میں نے اپنے پاس سے یہ بنا لی اب دیکھیں اگر الیکٹران ہائیر شیل میں ہے اگر الیکٹران ہائیر شیل میں ہے تو جب یہاں سے اس میں جام کرے گا ٹھیک ہے وان ٹو تھری تھرڈ والے سے ٹو میں جام کرے گا تو ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی ہائیر شیل سے الیکٹران لوور شیل میں جام کرتا ہے تو ریڈییشنز ایمٹ کرتا ہے انرجی ایمٹ کرتا ہے تو ماندے کہ اس نے یہ انرجی ایمٹ کی اور کتنی انرجی ایمٹ کرے گا بھئی جتنا ان انرجی سٹیٹس کا ڈیفرنس ہوگا تو کتنا ہے سکس مائنس فور کتنا ہے ٹو الیکٹرون وولڈ تو ٹو الیکٹرون وولڈ کی انرجی اس نے کیا کی امیٹ کر دی ٹھیک ہے اب مان لیں کہ پھر یہ الیکٹرون ہے یہاں سے ادھر آیا فرسٹ والے میں آیا تو فور مائنس ون پھر اس نے ریڈیشن امیٹ کی تو وہ امیٹ کی تھری الیکٹرون ہے وولڈ کی فور مائنس ون امیٹ کرے گا فائیو الیکٹرون وولڈ کی اب یہاں پر جو سمجھنے والی چیز ہے کہ یا تو الیکٹرون جم کر سکتا ہے تھری سے ٹو میں یا ٹو سے ون میں یا تھری سے ون میں اور کوئی پوسیبلیٹی ہے نہیں ہے تو اس گلوئنگ گیس میں سے کوئی بھی گیس ہو سکتی ہے اس گلوئنگ گیس میں سے جو انرجیز امیٹ ہو سکتی ہیں ریڈیشن جو امیٹ ہو سکتی ہیں وہ تھری الیکٹرون وولڈ کی ہو سکتی ہیں فائیو الیکٹرون وولڈ کی ہو سکتی ہیں یا ٹو الیکٹرون مولٹ یہ ہو سکتی ہیں یہ سپیسیبک انرجی کی ریڈیشنز ہیں جو اس میں سے امیٹ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس میں سے امیٹ نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو یہ پہلے کوشن کا آنسر ہے کہ جو ہمارے پاس گلوئنگ ہے وہ صرف سرٹن ویولیند کی ریڈیشن امیٹ کرتی ہے ایسا کیوں ہے کیونکہ اس کی جو انرجی سٹیٹس ہوتی ہیں یہ فکسٹ ہوتی ہیں ان میں یہ جو انرجی ڈیفرنس ہوتا ہے جو پہلے اور دوسرے میں دوسرے اور تیسرے میں یہ فکسٹ ہوتا ہے تو اس کے حساب سے یہ انرجیز امیٹ کرتی ہیں اب ون الیکٹرون وولٹ کی نہیں آپ کو یہاں پر مل رہی اس کے بعد فور الیکٹرون وولٹ کی نہیں مل رہی کیونکہ وہ ان کے انرجی ڈیفرنس کی مطابق ہے ہی نہیں ہیں تو اس وجہ سے ہر ایٹم کا جو جو انرجی ڈیفرنس ہوتا ہے وہ اس حساب سے صرف وہ ہی انرجی کی ویولیند کی ریڈیشن جو ہے وہ امیٹ کرتا ہے باقی نہیں کرتا ٹھیک ہے تو اب ان کی ویولیند ہم میں کوئی نہ کوئی اپنے پاس سے ہم لکھ لیتے ہیں تو فار اگزمپل ہے فائیو الیکٹرون وولٹ ہے تو اس کی ویولیند آپ کر لیں کہ فور ہنڈرڈ اینو میٹر ہوگی صحیح ہے یہ میں اپنے پاس سے ویولیند بنا رہا ہوں یہ ایکچول میں اس طرح سے نہیں ہوتا یہ اپنے پاس سے میں لکھ رہا ہوں جس سمجھانے کے لیے تو تھری الیکٹرون وولٹ ہے تھری الیکٹرون وولٹ ہے اس کی انرجی ظاہر ہے کام ہوگی تو اس کی ویولیند آپ فائیو ہنڈرڈ ینو میٹر کر لیں ٹو الیکٹرون وولٹ ہے اس کی انرجی اور کام ہے لہذا اس کی ویولیند کیا ہوگی انرجی کام ہے اس کی ویولیند زیادہ ہوگی تھری الیکٹرون وولٹ ہے لہذا فائیو ہنڈرڈ ینو میٹر ہوگی اس کی انرجی اور کام ہے اس کی ویولیند اور زیادہ ہوگی تو سکس ہنڈرڈ ینو میٹر کیونکہ انرجی کام ہو تو ویولینٹ زیادہ ہوتی ہے تو جیسے میں نے یہ 3 الیکٹرون اور 5 2 لی اسی طرح ویولینٹ بھی میں نے اپنے پاس سے لی لی 500 400 اور 600 نینو میٹر اب صرف یہ سپیسیفک ویولینٹ کی ریڈییشن ہے جو یہ ایٹم یہ گلوئنگ گیس امیٹ کر سکتی ہے اور کوئی بھی نہیں کر سکتی ہے اور کوشن میں پوچھا گیا تھا صرف سپیسیفک ویولینٹ کی ہی ریڈییشن ایکیو امیٹ کرتی ہے بھائی ان کے ریڈییشن جو انرجی ڈیفرنس ہوتے ہیں یہ فکس ہوتے ہیں تو ان کے حساب سے یہ ویولینٹ ریڈیشن امیٹ کرے گی نا ان ویولینٹ کی ہر ویولینٹ کی ریڈیشن تو نہیں امیٹ کر سکے گی کیونکہ اس کے پاس بہت سارے انرجی ڈیفرنس تھوڑی ہیں مطلب ہر قسم کا انرجی ڈیفرنس اس کے پاس تھوڑی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی ریزنٹی ہے انرجی ڈیفرنس ان کے فکس ہوتے ہیں اب نیکس وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو اس کا سیکنڈ پاسٹ ہے مطلب ہے صرف یہ جو اس نے ویولینٹ یہ جو امیٹ کی ہے صرف انہی ویولینٹ کی انرجی کی ریڈیشن یہ کیوں ابزارب کرتا ہے باقی کیوں نہیں کرتا اب فار اگزمپل ان کو سمجھنا ہے یہ کانسیپ والی چیزیں ہیں اگر یہ سمجھا گی تو فیوچر کے لیے بہت اچھا رہے گا اب فار اگزمپل فائیو میں نے اس پر فوٹان انرجی کے پھینکے فائیو فوٹان انرجی کے پھینکے صحیح ہے اب دیکھیں یہ والا جو فوٹان تھا اس کی انرجی تھی ون الیکٹران وولڈ اس کی تھی ٹو الیکٹران وولڈ اس کی تھی ٹری الیکٹران وولڈ اس کی تھی فور الیکٹران وولڈ اس کی تھی فائیو الیکٹران وولڈ اس کی انرجی تھی سکس الیکٹران وولڈ اوکی ہو گیا اب یہاں سے دیکھیں اس پر دیکھنا ہے کہ یہ جو گلوئنگ ایس ہے یہ ایبزارب کون کون سا فوٹان کرے گی یہاں سے اگر فرسٹ آر بیٹ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اگر فار اگزیمپل الیکٹرون فرسٹ آر بیٹ میں ہے تو فرسٹ آر بیٹ سے سیکنڈ آر بیٹ میں جانے کے لیے اس کو کتنی انرجی چاہیے تھری الیکٹرون وولڈ جتنی وہ اس نے امیٹ کی ہے اتنی انرجی اس کو چاہیے ہوتی ہے تو یہاں سے تھری الیکٹرون وولڈ والی انرجی والا کیا کر لے گا یہ فوٹون ہے ابزورب کر لے گا ٹھیک ہے اچھا اب اگر الیکٹرون سیکنڈ شیل میں ہے تو سیکنڈ سے تھرڈ میں جانے کے لیے کتنی اس کو نرجی چاہیے سکس مائنس فور ٹو الیکٹرون وولٹ اس نے امیٹ کی تھی تو ٹو الیکٹرون وولٹ ہی چاہیے اس کو سیکنڈ سے تھرڈ میں جانے کے لیے تو یعنی یہ گلوئنگ گیس ہے یہ ٹو الیکٹرون وولٹ والا فوٹان بھی ابزارب کر لے گی ٹھیک ہے اچھا اب اگر مجھے الیکٹرون کو بیجنا ہے پہلے آر بیڈ سے تیسرے میں پہلے آر بیڈ سے تیسرے میں یعنی سکس مائنس وان الیکٹرون وولٹ تو فائیو الیکٹرون وولٹ مجھے انرجی دینی پڑے گی یعنی اگر الیکٹرون پہلے آر بیڈ میں اور مجھے اس کو پہلے سے تیسرے میں بیجنا ہے تو مجھے فائیو الیکٹرون وولٹ انرجی دینی پڑے گی کیوں؟ کیونکہ سکس سے جب مطلب تیسرے سے جب پہلے میں آیا تھا تو اس نے جو انرجی امیٹ کی تھی وہ 5 الیکٹران وولٹ والی تھی نا ایسا ہی ہے نا تو اس وجہ سے اگر مجھے اس کو پہلے سے دوبارہ تیسرے میں بیجنا ہے تو مجھے 5 الیکٹران وولٹ یہ انرجی دینی پڑے گی تو ان میں سے 5 کہاں پر ہے یہ والا تو ان شارٹ یہ کہ یہ جو ایٹم ہے یہ جو گلوئنگ گیس ہے یہ 2 الیکٹران وولٹ والا انرجی کا فٹون ایبزارب کر لے گی 3 والا ایبزارب کر لے گی 5 والا ایبزارب کر لے گی اب کیا 1 الیکٹران وولٹ والا ایبزارب کر لے گی نہیں کرے گی کیوں کیونکہ اگر یہ 1 الیکٹران وولٹ والا ایبزارب کرے تو پھر یہاں تک الیکٹران پہنچ سکے گا پھر واپس آ جائے گا کیونکہ اس کو پہلے سے دوسرے میں جانے کے لیے کم از کم 3 الیکٹران وولٹ انرجی چاہیے لیکن اگر میں دے ہی 1 الیکٹران وولٹ رہا ہوں تو یہاں تک میں جو اس کے تھوڑی بھیجنا ہے یہاں تک تو یہ ریزائیڈ ہی نہیں کر سکتا اس وجہ سے یہ والا فوٹون یہ ایبزارب نہیں کرے گا اسی طرح 4 الیکٹران وولٹ والا یہ بھی ایبزارب نہیں کرے گا 6 الیکٹران وولٹ والا یہ بھی ایبزارب نہیں کرے گا یہ جو ایبزارب کرے وہ صرف 2 الیکٹران وولٹ 4 الیکٹران وولٹ 5 الیکٹران وولٹ انرجی والا ایبزارب کرے گا باقی اس میں سے کوئی ایبزارب نہیں کرے گا تو ان شارٹ یہ کہ جو انرجی اس نے ایمیٹ کی ہے صرف اسی انرجی والے فوٹان یہ ایبزارب کرے گا چھیک ہے 2 3 اور 2 3 اور 5 باقی یہ کوئی بھی ایبزارب نہیں کرے گا کیونکہ صرف یہی فوٹان انرجی کے یہی اس کی انرجی ڈیفرنس کے مطابق ہیں جو دوسرے ہیں وہ اس کے انرجی ڈیفرنس کے اکارڈنگ نہیں ہیں اس وجہ سے ون والے کو فور والے کو اور سکس والے کو یہ جانے دے گا ان کے لئے یہ ٹرانسپیرٹ ہے کہ جاؤ بھئی ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے لیکن 2 کو 3 کو اور 5 والے کو ایبزارب کرنے کا کہ بھئی رکو ہمیں تمہاری ضرورت ہے لور شیل سے ہائیر شیل میں جانے کے لئے اور جب یہ ایبزارب کرنے کے لئے لوور سے ہائیر میں جائیں گے تو جب ہائیر سے لوور میں آئیں گے تو پھر یہ دوبارہ سے ایمیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو ریڈیشن یہ ایمیٹ کرتا ہے جو جس ویولیند کی اسی ویولیند کی ریڈیشن ہے یہ ایبزارب کرتا ہے باقی ویولیند کی ریڈیشن یہ ایبزارب نہیں کرتے گلوئنگ گیس اب اسی کا جو تیسرا بار تھا کہ دوسری ویولیند کو یہ ایبزارب کیوں نہیں کرتا ان کے لئے ٹرانسپیرنٹ کیوں ان کو گزرنے کیوں دیتا ہے اس کا بھی آنسر ہم کار چکے ہیں کیونکہ وہ ان کے انرجی ڈیفرنٹ سے یا تو نیچے ہوں گی یا بہت اوپر ہوں گی نیکسٹ ہمارے پاس یہ تھا کوششن نمبر سکس کا انسر نیکسٹ ہے کوششن نمبر سیمن وات ڈووی مین وین وی سی ایٹم اس ایکسائٹڈ تو کوششن نمبر سکس یہیں پر کار لیتے ہیں کہ اس سے کیا مطلب ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ایٹم ایکسائٹ ہو گیا ہے تو دیکھیں اگر یہ کوئی ایٹم ہے جس کے پہلے شیل میں الیکٹران ریوال کر رہا ہے اور جب میں اس کو باہر سے انرجی دوں گا ظاہر ہے لور شیل سے ہائیر شیل میں مجھے الیکٹران کو بیچنا ہے تو مجھے انرجی دینی پڑے گی تو الیکٹران جم کر کے یہاں سے ختم ہوگے یہاں پر پہنچ جائے گا ٹھیک ہے جم کر کے ہائیر شیل میں پہنچ جائے گا تو ہم کہتے ہیں کہ جو الیکٹران ہے یہ ایکسائٹ ہو گیا ہے یہ الیکٹران کیا ہے یہ ایکسائٹ ہو گیا یعنی ایکسائٹڈ سٹیٹ میں چلا گیا ہے اب یہ الیکٹران کس کے اندر ہے ایٹم کے اندر ہے اگر الیکٹرون ایکسائٹ ہوا ہے اس کی انرجی بڑی ہے تو بھئی یہ الیکٹرون بھی تو ایٹم کے اندر ہی ہے تو ایٹم کی بھی تو انرجی بڑی تو اگر میں کہہ رہا ہوں کہ الیکٹرون لوور سے ہائیر شیل میں گیا اور یہ ایکسائٹ ہو گیا تو میں یہ بھی تو کہہ سکتا ہوں کہ ایٹم ایکسائٹ ہو گیا کیونکہ یہ بھی تو ایٹم کے اندر ہی ہے صحیح ہے تو ان شارٹ یہ کہ جب الیکٹرون یاد رکھنے کے لیے جب الیکٹرون لوور شیل سے ہائیر شیل میں جم کرتا ہے بائی ایبزاربنگ ان انرجی تو ہم کہتے ہیں ایٹم ایکسائٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ چیز اس میں یاد رکھنی ہے اب نیکس کوشن ہے کیا جو ایکس ریز ہیں وہ ریفلیکٹ کر سکتی ہیں ریفریکٹ کر سکتی ہیں دیفریکٹ ہو سکتی ہیں پولورائز ہو سکتی ہیں دوسری ویوز کی طرح تو ییس ایکس ریز کیونکہ جو ایکس ریز ہوتی ہیں یہ بھی ڈوال نیچر رکھتی ہیں یہ بھی کیا کرتی ہیں ڈوال نیچر رکھتی ہیں مطبع پارٹیکل نیچر بھی رکھتی ہیں اور ویب نیچر بھی رکھتی ہیں اس مجھ سے یہ ریفلیکٹ ریفریکٹ ڈائفریکٹ اور پولورائز ہو سکتی ہیں چھیک ہے یعنی کار سکتی ہیں تو ایکس ریز ڈوال نیچر رکھتی ہیں ایک تو یہ ریز جدر ہے اور ایک ان کی انرجی بھی کیا ہوتی ہے ہائی انرجی ہوتی ہے صحیح ہے لیکن مین ریزن ان کی یہ یہ دوال نیچر ہے کہ ایکس ریز بھی پارٹیکل نیچر بھی رکھتی ہیں اور ویب نیچر بھی رکھتی ہیں اور اگر ایکس ریز ویو نیچے رکھتی ہیں تو پھر ویوز کی پروپرٹیز کو فالو بھی تو کریں گی ریفلیکٹ، ریفریکٹ، ٹائفریکٹ اور پولرائز بھی یہ بھی تو پھر ہو سکتی ہیں جیسے ہم نے ایکس ریز کو فال کر رہا تھا کرسٹل پہ چپٹر نمبر 11 میں کلاس 11 میں چپٹر نمبر 9 میں کہ ڈیفریکشن آف ایکس ریز بائی کرسٹل ٹھیک ہے تو جب ہم نے اس کو ایکس ریز پہ فال کر رہا تھا ایکس ریز کو ڈیفریکٹ کار گی تھی تو یعنی ایکس ریڈیفریکٹ کار سکتی ہیں اسی طرح کیونکہ ایکس ریز جو ہیں وہ ویو نیچر بھی رکھتی ہیں ٹھیک ہے تو سپس مہین جنریز کی یہی ہے ایکس ریز ویو نیچر بھی رکھتے ہیں اور پارٹیکل نیچر بھی رکھتے ہیں اس وجہ سے یہ ساروں فرامناز وہ ہولڈ کرتی ہیں ٹھیک ہے نیکس قوشن ہے قوشن نمبر 9 what are the advantages of laser over ordinary light کہ ordinary light پہ laser کے کیا advantages ہیں تو دیکھیں first advantage question number 9 first advantage ہے کہ laser جو ہوتا ہے وہ monochromatic ہوتا ہے laser light کیا ہوتی ہے وہ monochromatic ہوتی ہے monochromatic کا مطلب کہ اس کی single wavelength اور single color ہوتا ہے ٹھیک ہے جبکہ جو اگر ہم white light کی بات کریں تو اس میں seven colors ہوتے ہیں اور جو ہمارے پاس ordinary light ہوتے ہیں وہ monochromatic نہیں ہوتی نمبر 2 ہے کہ coherent beam of light ہوتا ہے laser کا یہ laser کے ہم بتا رہے ہیں ٹھیک ہے coherent beam of light ہوتا ہے ٹھیک ہے ادھر بھی لکھے بھی لیں beam of light اب coherent کا مطلب یہ ہے کہ single wavelength اور ان کے دمیان جو face difference ہوتا ہے وہ constant ہوتا ہے coherent مطلب کہ face difference constant ہوتا ہے جس میں تو laser light monochromatic ہوتی ہے اور face coherent مطلب coherent beam of light ہوتی ہے لیکن جو ہمارے پاس ordinary light ہے وہ نہیں ہوتی نمبر 3 کیا ہے کہ جو laser ہے یہ uni directional ہوتا ہے uni directional ہے اب میں laser آپ نے دیکھا ہے کہ بلکل ایک direction میں سے straight جاتا ہے جبکہ جو ordinary light ہے وہ ایسے spread ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وہ ہر direction میں ایسے پھیل جاتی ہے تو اس وجہ سے laser جو ہے وہ uni directional ہے جبکہ جو ordinary light ہے وہ uni directional ہے نہیں ہے اس کے بعد نمبر 4 اس کا advantage کیا ہے over ordinary light ہے کہ یہ highly intense beam of light ہے یہ highly intense beam of light ہے صحیح ہے کہ اس کو ہمیں اکثر کہہ دیں کہ laser کو آنکھوں میں نہیں ماننا چاہیے کیونکہ یہ highly intense beam of light ہوتا ہے جب پھر یہ ordinary light ہوتی ہے وہ highly intense نہیں ہوتی ہے اگر آپ اس کو آنکھوں میں مار بھی تو تو اتنا فرق نہیں پڑتا تو یہ ساری qualityیاں laser میں ہوتی ہیں لیکن ordinary light میں نہیں ہوتی laser monochromatic ہوتا ہے ordinary light نہیں ہوتی laser coherent ہوتا ہے ordinary light نہیں ہوتی laser uni directional ہوتا ہے ordinary light uni directional نہیں ہوتی laser highly intense ہوتا ہے ordinary light highly intense نہیں ہوتی تو یہ تھا ہمارا question number 9 next question number 10 جو کہ last question ہے explain why laser action cannot occur without population inversion between atomic levels کہ population inversion کے بغیر laser action کیوں نہیں ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو population inversion کا پتہ ہونا چاہیے تو اگر ہمارے پاس تین states ہیں E1 ہے اور یہ ہمارے پاس state ہے E2 ہے یہ ہمارے پاس state ہے E3 ہے چھیک ہو گیا تو یہاں پر یہ جو ہمارے پاس یہ state ہے یہ ground state کلاتی ہے یہ پہلے ہم ساری باتیں laser میں کر کے آ چکے اس لئے speed میں کر رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس meta stable state کلاتی ہے یہ meta stable state کلاتی ہے اور یہ ہمارے پاس short lived short lived excited state کلاتی ہے چھیک ہو گیا جی اب اگر ہمارے پاس اس meta stable state میں یعنی excited state میں ایٹمز زیادہ ہوں اور ground state میں ایٹم کم ہوں تو اس فنانونا کو ہم کہتے ہیں population inversion ہے اب یہ کیوں ضروری ہے دیکھیں یہاں سے جب ہم بھی اس پہ فوٹان ایٹم سے پھینکیں گے تو یہ ڈی ایکسائٹ ہوں گے جب ڈی ایکسائٹ ہوں گے تو لیزر لائٹ کے بہت سارے فوٹانز ایمٹ کریں گے تو ہمیں ایک لیزر لائٹ کا ایمپلیفائیڈ بیم ملے گا یعنی یہ کون سی ایمیشن ہوئی ہے یہ ہمارے پاس stimulated ایمیشن ہوئی ہے stimulated کا مطلب کہ باہر سے آپ نے کوئی فوٹان ہے اس پہ پھینکا ہے جس کی وجہ سے یہ ایمیشن ہوئی ہے ایٹم ڈی ایکسائٹ ہوں گے ایٹم ڈی ایکسائٹ ہوں گے اور یہ فوٹان آف لائٹ ایمٹ کریں گے اور یہی فوٹان کیا کریں گے لیزر ایکشن کریں گے ٹھیک ہو گیا کیونکہ یہ اب یہ والے فوٹان مونوکرمیٹک فیس کوہرینٹ اور یونی ڈیریکشنل اور ہائیلی انٹینس ہیں ٹھیک ہے تو اس وقت سے یہ لیزر ایکشن کریں گے تو یہ تھا لیزر کا فنوملہ جو میں نے شورٹ سمدھتایا ہے اب اگر population inversion نہ ہو تو کیا ہوگا population inversion نہ ہو تو کیا ہوگا وہ چیز دیکھتے ہیں ٹھیک ہے population inversion نہ ہونے کا مطلب ہے کہ ground state میں ایٹمز زیادہ ہوں اور excited state میں ایٹمز کم ہوں اب یہاں پر کہتا ہے کہ population inversion نہیں ہوئی اب population inversion نہیں ہوئی تو لیزر ایکشن کیوں نہیں ہوگا تو وہ چیز دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں سے جب ہم پھر فوٹان بھیجیں گے تو کیا ہوگا کہ یہ جو ground state میں پڑے ہوئے ایٹم ہے یہ ان کو absorb کریں گے اور اس کو absorb کر کے excited state میں پہنچ جائیں گے تو یہاں پر stimulated emission کی بجائے stimulated absorption کا فینامنہ ہونے لگ پڑے گا جس کی وجہ سے ہمارے پاس لیزر ایکشن نہیں ہوگا کیونکہ لیزر ایکشن جو ہے وہ stimulated emission کی وجہ سے ہوتا ہے وہ stimulated absorption کی وجہ سے لیزر ایکشن نہیں ہوتا اور جب یہاں پر ایٹمز کم ہوں گے یہاں پر ایٹمز زیادہ ہوں گے تو فار ایزمبل کوئی فوٹان آتا ہے اور ان کو ڈی ایکسائیڈ کر دیتا ہے تو یہ جو فوٹان لیزر کے emit کریں گے وہ بہت ہی کم ہوں گے اور اس وجہ سے ہمارے پاس ہے جو لائٹ ہے لیزر لائٹ ہے وہ amplified beam of light بن کے ہمیں نہیں ملے گی یعنی in short یہ کہ اگر population inversion نہیں ہوگی یعنی ground state میں ایٹمز زیادہ ہوں گے excited state میں ایٹمز کم ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ stimulated emission کی بجائے stimulated absorption والا فینامنہ ہونے لگ پڑے گا جس کی وجہ سے لیزر ایکشن نہیں ہوگا اس وجہ سے جو لیزر ایکشن کرانے کے لیے population inversion والا فینامنہ ہونا بہت ضروری ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture hopes ہوگیا آپ کو سارے سمجھ آگے ہوں گے لیکن یاد رکھیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے topics کا clear ہونا بہت ضروری ہے تو پہلے topics clear کریں اس کے بعد chart question پہ آئیں تو انشاءاللہ پھر مزہ آئے گا تو thank you very much جلال حافظ